ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتا پا وقتا آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستقید ہوئے کیا حال چال ہے ٹھیک ہے آپ ہم لوگ ڈسکس کھا رہے تھے جنرل سینس کلاس فیفت اس کا جا یونٹ ہے وہ ہے یونٹ نمبر سیوان الیکٹریسٹی اینٹ مگنیٹیزم تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل آئی آرے آن لرننگ سکول اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں ہی پلیس سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں شکریہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس یونٹ پر ہم نے کیا کہہ ڈسکس کرنا ہے اس کے کنٹنٹس دیکھ لیتے ہیں ان دیس یونٹ پر ہی لان الیکٹری کرنٹ نمبر دو الیکٹرکل سرکٹ اینٹس کمپونٹس نمبر تھری فیوز اینٹس ایمپارٹنس نمبر فور سٹیٹیک ایلیکٹی سٹیٹی نمبر فائی الیکٹر مائگنٹس نمبر سکس مگنیٹک کمپاس تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیوز اینٹس یوزے سب سے پہلے ہم نے پیچھے لیکچس میں ایٹم کو ڈسکس کیا پھر electric current than electrical circuit as its components تو آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنے ہیں وہ ہے fuse and its fuses fuse کیا ہمارے پاس اور اس کے کیا کیا uses ہیں fuse is a safety device connected in electrical circuit fuse ایک safety device جو electrical circuit میں کیا ہوتی ہے connected ہوتی ہے it is a thin metal wire which allows a specific amount of current to flow through it یہ ایک thin metal wire ہے جو ایک specific amount of current کو flow کرتی بینے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی گھر کے باہر سکوٹی گارڈ ہوتا ہے یا سکوز کے باہر وہ جس طرح ایک سپیس سٹوڈرز کو علاو کرتا ہے صرف کہ آپ آ دیں باقی لوکل لوگوں کو نہیں آنے دیتا تو یہ اس کی مثال یہی ہے ایک thin metal wire ہے جو specific amount خاص amount current کو flow کرتی ہے if the current exceeds the limit the fuse wire melts and breaks the circuit and we say that fuse has blown up اگر current اپنی limit cross کر دے اس سے زیادہ بینہ شروع ہو جائے تو fuse کیا ہو جاتا ہے melt ہو جاتا ہے اور blown up ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ fuse اڑ گیا in this way fuse saves our electrical appliances from any damage اس طریقے سے fuse کیا کرتا ہے کہ خود تو تباہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جو باقی electrical appliances دیں فرج کہ بڑے بڑا گھر ہے اس کی اتنی وائرنگ ہوئی ہے پڑی ہے تو وہ سارے گھر کو اور ساری چیزوں کو بچا دیتا ہے تو اب ہم دسکر کرتے ہیں کہ fuse ہے کیا fuse ایک safety device ہے فرض کیا کہ اگر گھر میں کوئی گیلا بندہ تھا یا کوئی گیلا کپڑا لگ گیا لائے کسی وائر پہ تو وہ وائر سے اس بندے کو کرانٹ لگ سکتا ہے تو fuse کیا کر گا خود اڑ جائے گا سارے electricity باندھ کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہاتھ سے سے بانچ گیا تو fuse اس طرح بچا دیتا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے اور اس طرح ہمارے جتنے بھی electrical appliances ہیں سارا جو وائرنگ کا نظام ہوتے سارے چیزوں کو fuse کیا کر دیتا ہے بچا دیتا ہے آگ وغیرہ لگنے سے کیونکہ electricity آگ بھی لگ سکتی ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس سارے چیزوں سے کون بچاتا ہے fuse بچا دیتا ہے کیونکہ جیسے کرانٹ کے سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ فورا نہیں اوڑ جاتا ہے کیونکہ یہ specific amount میں allow کرتا ہے اس طرح کہ کوٹی گھر گھر کے یا سکول کے باہر کھڑا ہے کتنے لوگوں کو allow کرتا ہے کیا وہ students کے جو باقی لوگ ان کو allow کرتا ہے یعنی کہ تو اس کی مرضی ہے تو اس طرح fuse کا بھی یہی کام ہوتا ہے what is rating ہمارے پاس rating کیا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں the maximum current that a fuse allows to pass is called its rating زیادہ سے زیادہ کتنا current fuse allow کرتا ہے یہ کیا ہے اس کی rating ہے fuse of different ranges are used for different appliances یہ نہیں ہے کہ ایک قسم کا کوئی fuse یوز کیا جاتا ہے بلکہ مختلف قسم کے fuse یوز کیا جاتے ہیں اس کی کافی ساری types ہیں ہم اب diagram دیکھ رہیتے ہیں fuse کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے fuse ہے یہ پرانے دور میں بہت زیادہ اس کا یوز ہوتا تھا آج کل اس کی جگہ پہ کیا یوز ہو رہا ہے circuit breaker یوز ہو رہا ہے nowadays circuit breaker are used as the place of fuse آج کل کیا ہو رہا ہے کہ fuse کی جگہ پہ کیا چیز یوز ہو رہی ہے circuit breaker یوز ہو رہا ہے they have same function as the fuse have اس کے بھی function ویسے ہی ہیں جیسے کہ fuse کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی different function ہو گیا بلکہ بس اس کی جگہ پہ replace کر دے گئے باقی function same ہی ہیں دونوں کے یہ دیکھیں آج کل اس قسم کے circuit breaker use کیا جاتے ہیں گھروں میں اگر کوئی نئی electricity نیا نظام لاتے ہیں electricity کا تو اس میں یہ چیز use کی جاتی ہے پرانے fuse ختم ہو چکے ہیں اور نیچے جو وہ subscribe کا button ہے اس کو hit کرو جلدی سے کرو subscribe 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 چلیں کلاس اب ہم اس کے animation دیکھ لیتے ہیں کہ fuse کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کچھ different types ہیں اور اس کو compare بھی کریں گے circuit breaker کے ساتھ یہ ہمارے پاس different types ہیں fuse کی اس طرح کام کرتا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ circuit breaker سائٹ پہ ہے میلے بھی diagram میں دکھا چکا ہوں گے fuse کیسا ہوتا ہے circuit breaker کیسا ہوتا ہے یہ جب مارے پاس different types پڑی ہیں جس میں مارے پاس circuit breaker بھی ہے اور ساتھ fuse بھی پڑی ہے اب اس کو proper connect بھی کریں گے اور اس میں سکرات بھی گزار گا دیکھیں گے کیسے بلا ہونا ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے اور یہ کس طرح ہمارے electricity کو بچاتا ہے مطلب اس کو دباہ ہونے سے بھی بندہ ویرن 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 سوچ ہوتا ہے جو سکرو پہ 0.5 سیکنٹ میں کلاو نہ پہنچ جاتا ہے ساری electricity کو فورا نہیں بچاتا یہ نہیں کہ electricity بھی بھی بیٹن دیکھ مارت دیکھ کہ وہاں پہ کتنی electricity ہو جائے تک کتنی لائٹننگ ہوتی سارے چیزوں کو آگ لگ سکتی پوری فیکٹریز کو آگ لگ سکتی پورے پلاو کو آگ لگ سکتی تو یہ سارے چیزوں کو کون بچاتا ہے فیوز بچا دیتا اگر فیوز کام نہ کرے تو پھر آگ لگ سکتی ہے فیوز خورا نہیں اس ہر چیز کو آگ کر دیتا خود اوڑ جاتا ہے باک سارے چیزوں کو بچا دیتا ہے اس میں بریک وائر ہوتی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور یہ بریک وائر کیا ہو جاتی ہے بلان اپ ہو جاتی ہے دبا ہو جاتی ہے اور اس سر اپ بریک وائر یوز کر نہیں کیونکہ اگر آپ بریک وائر یوز کرنے میں لازمی بات ہے الیکٹر سیوٹی کو مقصان ہوگا یا اگر بریک وائر یوز کریں تو فیوز کو مقصان ہوگا فیوز خود دبا ہو جائے گا اور باقی لئے کسی جائے جائے گی جائے 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 دبا جائے بریک وائر یوز کرنے تاکہ ختم مجھے کسی فیوز ہوت ہے تو اس پر سال جائے سال جائے 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 اگر آپ موٹی وائر یوز کریں گ تو بریک نہیں ہوگی پھر وہ وائر نہیں جلے گی بلکہ وہ سارا الیلٹریسٹی آپ کی جال جائے گی اور اسے آگ بھی لگ سکتی ہے تو ان چیز سے بچنے کے لیے بریک وائر کا یوز کیا جاتا ہے اگر یہ لیے پر پھر بلانا ہو جاتا ہے تو یہ پر سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں تو جگر چکا سارجا گا جا ہے یہ اب ان لوگ دیکھ رہے گے اب دیکھ رہے گی یہ دیکھنے ہی اس طرح ایک 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 بار کو ٹھک رہا ہے تو پی ریگ دلودگی ایسا پروسس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ بھی جلگی ہے تو فیوز میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وائر وغیرہ ٹکرا جاتی ہے آپ کو گیلی چیز ان پر لگ جاتی ہے جو کہ خطرناک ہوتے ہیں الیکٹرسلٹی کے لیے انسان کے لیے تو فیوز کیا کرتا ہے خود جال جاتا ہے خود دباہ ہو جاتا ہے دوسرے چیزوں کو بچھا جاتا ہے اب ہم وانہ پیئر کا فیوز کرتے اس میں بھی لگتے ہیں کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے تو اس میں بلکل بریق وانہ پیئر کے بار جو اس لیگے گر اس سے کرا ٹکس چیڈ کرے گا پہلے بھی ڈسکرز کیا کہ جیسے کرا ٹکس چیڈ کرتا ہے فیوز کیا ہو جاتا ہے پلاونا پھولا ہے وانہ پیئر سے کرا ٹکس چیڈ کرے گا پلاونا پھولا ہے گا ہو جائے گا ہم جاتا ہونے سلسکٹ کے سلسکرز کیاشا ہے یہ نазывMartin ہے ہماری کیابیسے صرف ممکینہ اللہ کیا خوبص پر اپنے خواهر چیڈ کریں جسDY پھر آپ میرے کے اخراف ہوں یہی去ڑ کر دے پھولا ہے پہلے یہ سلسکر زوج dezہر چیڈر ہے اس کے مقابلے میں جو سرکٹ بریکر ہے اس کا صرف بٹن آف ہو جاتا ہے کیونکہ بارہ آن کرنا پھر ٹیلیکن فیوز کا یہ ہے کہ فیوز کے اندر واہرمیں جال جاتی ہے فیوز بھی جال جاتا ہے اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے لوگ آپ اس کے مقابلے میں سرکٹ بریکر کا یوز کریں ایک مارٹن ہے جوز کیا گیا بھی آیا اور اس میں یہ ہوتا ہے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب 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 اگلی ویڈیو تک ہمیں دیچے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ